سکتنہ علی و المرتضی شیر خدا کرام اللہ واجہ و القریم آپ کی یہ آخری وسیعت ہے جو میں نے آپ کو سنائی ہے اور اس کے بعد آپ کا وصال ہو جاتا ہے آپ شہادت کے عظیم مرتبے پر فائد ہو جاتے ہیں اور آپ نے یہ بھی وسیعت فرمائی فرمایا کہ جب میرا وصال ہو جائے تو آپ نے مجھے غسل دینا ہے کفن دینا ہے اور کفن دینے کے بعد آپ نے میری نماز جنازہ پڑھانی ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سکتنہ علی و المرتضی شیر خدا کی نماز جنازہ کسی نے نہیں پڑھائی اور یہ بھی ایک مشہور ہے عوام میں کہ آپ نے فرمایا کہ میرا جنازہ تیار کر کے ایک جگہ پہ لے جانا تو وہاں پہ کوئی آئے گا وہ پڑھائے گا اور اس کے بعد پھر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کے بیٹے جو ہیں اسلین کریمین آپ کی نماز جنازہ تیار کر کے وہاں پہ لے گئے اور نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کوئی نہ آیا تو ایک سوار آیا سواری پہ اور اس نے آ کے نکاہ پوچھتا اس نے نماز جنازہ پڑھائی نماز جنازہ پڑھانے کے بعد پھر اس نے آپ علیہ السلام کے جست عطر کو اپنے ساتھ لے لیا اور باقی سب کو مرا تھا کہ آپ نے نہیں جانا تو جب وہ جانے لگا تو آپ کے جو بیٹے تھے وہ آگے گئے انہوں نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کون ہے تو دیکھا کہ وہ خود مولا علی ہی تھے تو یہ ایک غلط روایت ہے یہ صحیح نہیں ہے یہ صحیح نہیں ہے درست یہی ہے کہ آپ نے مفصولیت فرمائی سی کہ مجھے غسل دینا غسل دینے کے بعد کفر دینے کے بعد جنازہ پڑھانا اور آپ کی نماز جنازہ آپ کے جو بیٹے بڑے بیٹے حضرت امام حسن علیہ السلام ہے آپ نے پڑھائی ہے اور اس کے بعد آپ نے فرمایا تھا کہ فلان جگہ پہ میرے آپ مجھے لے کر جانا وہاں پہ قبر تیار ہے یہ جو آپ کی قبر مبارک ہے یہ قاب بنی ہے یہ اللہ جانتا ہے یہ آپ جانتے ہیں کیونکہ یہ وسیعت آپ نے فرمای تھی کہ آپ مجھے وہاں پہ لے جانا جس جگہ پہ آپ کا مزار شریف ہے آپ کا دربارِ عالیہ ہے آپ کا روزہ پاک ہے اس میں آپ کے روزہ پاک میں تین قبریں ہیں اور ایک سائیڈ پہ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر ہے اور ایک سائیڈ پہ حضرت نو علیہ السلام کی قبر ہے اور درمیان میں آپ کی قبر مبارک ہے اور یہ جو آپ کی قبر مبارک ہے یہ پہلے سے تیار تھی آپ نے وسیعت فرمای تھی کہ آپ نے وہاں پہ لے جانا ہے اور فرمایا کہ وہاں پہ آپ کو قبر تیار ملے گی تو وہاں پہ آپ نے مجھے دفن کر دینا ہے تو آپ کو وہاں پہ لے جایا گیا اور قبر پہلے سے تیار تھی جس جگہ پہ آپ کو دفن کیا گیا اور وہیں پہ ہی اب بھی آپ کا روزہ پاک ہے اور اب بھی آپ کے روزہ پاک میں تین مزارات ہیں ایک سائیڈ پہ آپ کے حضرت آدم علیہ السلام ہے ایک سائیڈ پہ حضرت نوح علیہ السلام ہے اور درمیان میں آپ علیہ السلام کی قبر مبارک ہے